یہ مدرسہ یہ ہے اپنا ماب نہیں کام کیا آپ بات بتا رہے ہیں تو ہم لوگ کچھ کر سکیں گے ملکہ ہم تو کچھ چاہتے ہیں کہ اپنے ودن کے والوں کے لئے پاکستانیوں کے لئے کچھ کر سکیں ابھی کس طرح سے پاکستان ہارا ہے کون سے یہاں سے اس کو بند کر دیں آپ دیکھیں آپ قرآن کی آیت بتا رہے ہیں آپ کچھ اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر فرما رہے تھے کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں تو پھر آپ صحیح بات کر رہے ہیں تو کیوں پریشان ہو رہے ہیں یہ مدرسہ کہاں ہے جس کے لئے آپ آئے ہیں کام کر رہے ہیں پیسے مانگ رہے ہیں خانپور میں خانپور میں خانپور کہاں ہے یہ پنجاب میں پنجاب میں بارڈر کا علاقہ ہے رحمیر خان سے آگے خانپور تو وہاں کتنے بچے مدرسے کتنے کام کرتے ہیں کیا کرتے ہیں مدرب تعلیم کیا کرتے ہیں آپ تعلیم کرتے ہیں بچے پڑھتے ہیں مدرب اسکولنگ ہے یا کوئی دینی مدرسہ وغیرہ ہے دینی مدرسہ ہے دینی مدرسہ یہ جو اپنے جنگ بھی وغیرہ اپنے لشکر جنگ بھی وغیرہ یہ آپ پھانس ہیں میں بھی پاکستان سے ہی ہوں پاکستان کراچی سے کراچی کراچی یہ کافی نہیں ہے کیا ہم میں کراچی گئے آپ بھی کراچی سے ہو تو ابھی تو آپ کچھ اور بتا رہے تھے مدرسہ ہے ہمارا وہاں استاد صاحب آئے ہوئے دعا جیسے ہم خود کراچی گئے نارت نازمہ ماد اچھے نارت نازمہ ماد میں نازمہ ماد پر ایک نمبر تو استاد یہاں کانا ٹھہرے ہوئے ہیں آپ لوگ یہاں کانا ٹھہرے ہوئے ہیں مرکز مرکز بدہ ہے دس نمبر دس نمبر پاکستان میں نہیں نہیں یہاں دس نمبر سنیہ شارجہ میں سنیہ شارجہ کوئی مشہور بلڈنگ بتایا میں سمجھ جاؤں گا مرکز بس جا رہی ہے بس جا رہی ہے کس نام سے مرکز مرکز بولتے نا ہوں مطلب آگیا ہمیں کوئی ڈونیشن دینا ہو کچھ کرنا ہو تو ہم کیسے رابطہ کریں گے آپ یہ کر رہے ہیں وہاں آئے کے بولو دس نمبر مرکز کی کس سے بولو ہندووں سے بولو یہ ملواریوں سے بولو کس سے بولو مرکز پورا علاقے میں یہاں پورے دبائی میں وہ مرکز مشہور ہے ابھی تو شارجہ بتا رہے ہو ابھی دبائی بتا رہے ہو کوئی ایک جگہ بتاؤ یہ یہ جگہ ہے نا ابھی شارجہ مرکز دس نمبر شارجہ مرکز دس نمبر ٹیکسی والوں کو معلوم ہوگا آپ کے پاس ہیں قرائے کے پیسے چلوں میں آپ کے ساتھ اللہ مدد کرے بس اب لوں گی نہیں نہیں ایسے کیسے تو یہ بھی تو بتاؤ کوئی رسید وسید کوئی ایسی چیز جس سے میں ثابت کرتا مطلب جس سے ثابت ہو کہ آپ وہاں کے امپلائی ہو کیونکہ لوگ غلط کام بھی کر رہے ہیں نا مطلب آپ اس کے بحاف پر لے رہے ہو کسی اور کے بحاف پر پیسہ تو مطلب کوئی ایک ثبوت ٹائپ کی کوئی چیز ہونا کہ میں ہاں صحیح بندے کو دے رہا ہوں کیونکہ ہم تو خدا کو دیں گے نبی پاک کے نام پر دیں گے آلِ رسول کے نام پر دیں گے تو وہ شیطان و ابلیسوں کے ہاتھ میں چلا جائے مردودوں کے ہاتھ میں تو پھر ہم کیسے وہ کریں گے تو کوئی اپنی شناخت دکھاؤ مطلب جس سے آپ ثابت کر دو گے کہ آپ کی شناخت ہے تو پھر مطلب آپ جینئین آدمی ہو نہیں ہو تو پھر یار آپ خود ہی سمجھ سکتے ہو آپ مومن ہو بلکل میرے بھائی سننی بھائی تو ہمارے بھائی ہیں وہ تو ہمارے ساتھ ساتھ ہیں ار طریقے سے تو میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی چیز مجھے آپ دے دیں جس سے ثابت ہو جائے کہ آپ مطلب صحیح بندے کو میں دے رہا ہوں پیسہ کوئی ایسی شناختی کارڈ کوئی علامت کوئی ایسی چیز ہے کوئی کارڈ وارٹ کوئی چیز ایسی میں آپ کو وہ آپ کہاں رہتے ہیں میں تو یہی رہتا ہوں اس میں میں کون سے نمبر میں رہتے ہیں میں آپ کو اڈرس لا کر دے دوں یار ایک بات بتاؤ تم پیسے مانگ رہے ہو مدرسے کے لئے اور ٹکٹ کے پیسے سب چیزیں کہاں سے ہیں ہی تمہارے پاس خود بتاؤ ایمانداری سے تم مطلب وہاں پہ بھوکوں کے نام پہ بچوں کے نام پہ مدرسے کے نام پہ یہاں مجھ سے تم پیسے مانگ رہے ہو شناکتی چیز تمہارے پاس کچھ ہے نہیں تم نے ٹریبل کیسے کیا وہاں سے ٹکٹ کیسے لیا وہاں سے بھائی نے بھیج دیا قادر بھائی کون قادر بھائی میمن ہے میمن ہے کیبل والے ٹیبل ایجنسی جو ہے ویزوں کی ٹلٹ کی ان کی اپنے یہ کراچی میں بیٹھتے ہیں قادر بھائی ٹیبل والے بھائی 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 اپنی آئی ڈی کارٹ دکھاؤ تم نے مانگا کیسے مسجد کے نام پہ مدرسے کے نام پہ پیسہ مولانا صالح مولانا صالح بھائی یہ ہو رہا ہے میں اس وقت شارجہ میں موجود ہوں اور یہ صاحب بتا رہے تھے کہ جو بھی آپ نے بھی ریپورٹ میں دیکھا کہ مدرسے کے نام پہ پیسہ مانگ رہے ہیں یہ بدنام کرتے ہیں ہمارے سنی بھائیوں کو بدنام کرنے کے لئے ایسے لوگ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں یہ بدنامی ہو رہی ہے پورے امت مسلمہ کی بدنامی ہو رہی ہے کسی فرقہ کسی رنگ و نسل سے منصوب یہ لوگ کیوں نہ ہو پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں کرتے شلوار میں موجود یہ ہے اس طریقہ سے مدرسے کے نام پہ بھیک مانگ رہے ہیں نہ ان کے پاس ان کی آئی ڈی کارڈ ہے اور یہ ایک واحد بندہ نہیں ہے میں نے ایسے کئی بندے پکڑے ہیں اور جو اس طریقہ سے بھاگے ہیں تو آج میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں اس کو اس طریقہ سے ریکارڈ کر سکوں تو پلیز فور گارڈ سیکھ میرے وہ دوست جو اس ویڈیو کو دیکھیں گے پلیز اس کے اوپر کچھ کام کریں چاہے وہ انٹرنیشنل لیویل پہ کہیں پہ بھی ہو پاکستان سے باہر کیونکہ جب وہ سرحت سے باہر ہیں ملک کی سرحت سے باہر ہیں تو بھی آل آر پاکستانی سو کینڈلی ڈو سمتھنگ فور دیز چیٹرز